موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں بھائی ایک سوال بھی پوچھتے ہیں اکثر کہ بھئی ٹھیک ہے جادو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اسلامی موقف جادو پر بڑا واضح ہے کہ حرام ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا جادو کا علاج ہم جادو سے کر سکتے ہیں تو آئیے اس میں آغاز کرتے ہیں امام ابن قدامہ کے قول سے وہ کہتے ہیں کہ جادو کا توڑ اگر قرآن سے کیا جائے یا ذکر اسکار سے کیا جائے یا ایسے کلام سے کیا جائے جس میں شرعان کوئی قباحت نہ ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر جادو کا علاج جادو سے کیا جائے تو اس بارے میں امام احمد ابن حنبل نے توقف کیا ہے المغنی میں آپ نے اس رائع کا اثار کیا ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جادو کا توڑ شیطانی عمل ہے تو سننے ابی دعوت کی روایت ہے کتاب الطب میں تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جادو کا علاج اگر خیر کی نیت سے ہو تو درست ہوگا ورنہ درست نہ ہوگا اور پھر آگے لوگ اس کی قسمیں بیان کرتے ہیں کہ جادو کے علاج کی دو قسمیں ہیں ایک کہ جائز علاج جو کہ قرآن مجید اور مسنون اذکار اور دعاوں سے ہوتا ہے اور دوسرا ناجائز علاج جو کہ شیطان کا تقرب حاصل کر کے اور انہیں مدد کے لیے پکار کر جادو ہی کے ذریعے ہوتا ہے تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جادو کا علاج اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہو قرآن مجید کی آیات سے ہو احادیث مبارکہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہو مسنون اذکار اور دعاوں سے ہو تو جائز ہے ناجائز طریقے سے جادو کو سیکھنا کیونکہ وہ ایک شیطانی علم ہے شیطانی عمل ہے اور پھر اس شیطانی عمل میں شرکیاں کفریہ کلمات کا سیکھنا بھی شامل ہو جاتا ہے تو ایسے طریقوں سے جادو کا رد کرنے کے لیے جادو کا سیکھنا اس کی اجازت نہیں ہے اور جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جادو کا توڑ شیطانی عمل ہے تو اس میں بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ ناجائز علاج جو کہ شیطانوں کا تقرب حاصل کر کے اور انہیں مدد کے لیے پکار کر جادوی کے ذریعے ہوتا ہے حدیث میں بھی یہی مراد ہے کہ ایسے عمل سیکھنا ناجائز ہے کیونکہ بعض اور حدیث مبارکہ میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو گروں کے پاس جانے سے روکا ہے اور ان کی باتوں کی تزدیق کرنے کو کفر قرار دیا ہے تو اس لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جادو کو جادو کے لیے توڑنے کے لیے سیکھا جائے بلکل بھی یہ بات جو ہے اس کو اسی معنوں میں لیا جائے گا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک غلط کام کو سیکھا جائے صحیح نیت سے یہ بھی غلط اور ابن قیم کو بھی آپ پڑھیں تو ان کی بھی اس میں یہی رائے ملتی ہے کہ ان دونوں قسموں میں سے صرف وہی قسم جادو کے علاج کی ٹھیک ہے جو قرآن مجید ہو مسنون اذکار اور دعاؤں سے ہو یہ ٹھیک ہے برنا دوسری قسم جو ہے وہ ناجائز ہے تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان مبارک ہے کہ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ اس میں کہ ہم ایک فتنہ ہے اور تم ہمارے پاس آکے جادو کا علم سیکھ کے کفر نہ کرو تو اس بات کی دلیل ہے جلد نمبر دس صفہ دوسو پچیس پر آپ نے اس بات کو بیان کیا اور ابن قدامہ کا بھی کہنا ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا حرام ہے اور اس میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ اسے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے خوہ اس کی تحریم کا عقیدہ رکھے یا عباحت کا عقیدہ رکھے یہ ایک ناجائز عمل ہے تو المغنی میں جلد نمبر دس صفہ ایک سو چھے پر آپ نے اس رائے کو بیان کیا ہے اچھا اب کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ بھی قرآن کہتا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ تو کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ هَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نجاننے والے برابر ہو سکتے ہیں تو اس آیت کو دلیل پکڑ کے کسی غلط علم کو سیکھا نہیں جا سکتا بجادو ایک علم ہے لیکن اس علم کو سیکھنے سے منع کیا گیا جیسے علم نجوم ایک علم ہے علم رمل ایک علم ہے اسی طرح علم جفر ایک علم ہے لیکن ان علوم کو سیکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ ان کے اندر خیر نہیں ہے شر کے مادے ہیں تو ہر علم کو نہیں سیکھا جائے گا اسی علم کو سیکھا جائے گا جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ لوگ قرآن کریم کی آیات کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں تو جادو کا جو علم ہے اس کا حاصل کرنا برا ہے اور ایسا علم نفع بخش بھی نہیں ہے اس لیے ایسے علم سے دور رہنا ہوگا کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں وَتَّبْعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ یعنی یہ وہ علم ہے کہ جس کی جس کے سیکھنے سے پیروی کس کی ہوتی ہے شیاطین کی ہوتی ہے اور صحیح مسلم کی روایت بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی کسی جادوگر یا نجومی کے پاس آئے اس نے شریعت محمدیہ سے کفر کیا اور اسی طرح اور بھی دیگر جگہوں پر یہ حدیث مبارکہ ہمیں مل جاتی ہے کہ جس نے گرہ باندھی اور پھر اس میں جھاڑ پھونکی تو گویا اس نے جادو کیا تو بارال یہ ایک ممنوع عمل ہے اور قرآن کریم کی اس آیت سے جو لوگ استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قل حل یستو اللہ اعلمون واللہ دین لا اعلمون تو جادو کا علم اس میں داخل نہیں ہے صرف اس میں وہی علوم داخل ہیں جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے اور ان کا یہ کہنا کہ جادو اور موجزے کے درمیان فرق کرنے کے لیے علم جادو حاصل کرنا جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ درست نہیں ہوئے کیونکہ صحابہ تابعین تبہ تابعین امہ کرام یہ جادو کا علم نہ رکھنے کے باوجود انہوں نے موجزات کو بھی سمجھا کرامتوں کو بھی سمجھا تو بارال اس پر میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے اچھا ابو حیان البحر المحید میں کہتے ہیں کہ جادو کا علم اگر ایسے ہو کہ اس میں ستارے اور شیاطین جیسے غیر اللہ کی تعظیم ہو اور ان کی طرف ایسے کام منصوب کیے جائیں جنہیں صرف اللہ ہی کر سکتا ہے تو ایسا علم حاصل کر لینا بالاجماع کفر ہے اور اسی طرح اگر اس علم کے ذریعے قتل کرنا اور خاوند اور بیوی اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا مقصود ہو تب بھی اسے حاصل کرنا قطعا درست نہیں ہوگا اور اگر جادو کا علم وہم فریب اور شوب بے بازی کی قسم سے ہو تو بھی اسے نہیں سیکھنا چاہیے کیونکہ یہ باطل کا ایک حصہ ہے اور اس کے ذریعے اگر کھیل تماشا اور لوگوں کا دل بہلانا مقصود ہو تو بھی اسے سیکھنا مکروح ہے تو اس کو روائع البیان کی جلد نمبر ایک صفحہ ایٹی فائف پر بیان کیا گیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ تو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ جادو کا سیکھنا کسی بھی طریقے سے جائز عمل نہیں ہے اور جو لوگ قرآن کریم سے غلط استدلال پکڑتے ہیں ان کے بھی تنبیح ہے کہ اللہ کی آیات کو غلط بیان نہ کرو اپنے نفس کے مقاصد کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا موقف اس پر بالکل واضح ہے کہ یہ چیز نہیں سیکھی جا سکتی اگر جادو کا علاج ہی مقصد ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے جادو کے علاج کے لیے آپ کو طریقے خود سکھائے ہیں جو قرآن سے حدیث مبارکہ سے مسنون دعائیں اور اسکار سے ثابت ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں